موسیقی قوم کو دنیا میں سمجھایا کرو پوری کس سمجھاؤ میں مکہ میں ایک یونیورسٹی دیکھیں اس کا نام عمل کر رہا ہے آج پی ارپی کتابوں میں لکھا ہے مکہ میں رہن والے کو بھی امی کہتے ہیں مکہ میں رہنے والے کو بھی امی کہتے ہیں اگلا جملہ اگر مولوی یہ ترجمہ کرے کہ حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تو میں کہتا ہوں اس کا ترجمہ بھی ایسے کرنا چاہیے سنیئے نا جی میرے مصطفیٰ کریم فرشتے کسے پڑھنی پڑھیں فرشتے کسے پڑھنی لکھنا سکھیا میں تلیل دیل لگائیں میرے بھائی ہنیم مجیہ صاحب زمین سے پڑھے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں آپ کے استاد کا نام کیا ہے مفتی ازگر حاضم رحمت اللہ علیہ میرے بھی بزرگ دینا دے بزرگ میرے یار زن اللہ جتے لیٹے نے کبھا مجندتہ بھاق بنا دے مفتی ازگر حاضم صاحب تا میں نام لما ہوں جی چی چاوٹنی سائیوال جب پاک وہ پھر ڈڈو آگیا وہ ڈڈو چار جرنیاں کے سام بھی جاندی ہے تو ہوں تو یہ نو لائے آگیا وہ گنجیا پہلیا کچھ نہیں جاندی پھڑ کے پھراں کندو پار سوڑ دو وہی آ لائے آ پینڈو جی آہی شہری درے پھرنے آتے پینڈو ہوگا درے پھرتے وہ پھڑ کے یار پھراں سوڑ دو کر مال پھڑ اور مال پھڑ کے پھراں سوڑ دو لو دس و ایک ڈڈو نہیں سمیں تُجھ اپنے پالکی میں سام بھو کی لو دس و اپیڑ دو اہی پہجی آئے اور کہ جی آ پہجی تو اہاں آتا ہے لاوییو تائے نے پھڑ کے پھرا ستی آج بھی بازی تائے ہی لگیا ہے وہ آتا ہے ہون منو پہلے گا وہ بھٹو تائی تو بھی ڈانڈ آئے لاوییو کسمے جی تو ڈڈڈو دے ہے ہی ہے نا تو کماڈ ہوگیا آج کسمیں دیل جیت لے آتا ہے نیوے ٹیٹو پھڑ کے کندوں پار صبح آئے جی میں قومت نے گریب سکتے ہیں ہاں جی ہار پس سے گریب رو رہی ہے بیٹا بیٹ جو بیٹ جو درہ در سنو بیٹ جا میرا چاند میل کے پیارنا چملہ سنوالا ہی میں کٹی وٹی گل مفتی ازگرا بہت بڑے استاد میں میں کما چیت سائی والچے چیچا وطنی چے بڑے بڑے عالم انہ دے استاد میں وہ تے بندہ کھڑا ہو جے گا انہوں نے کنا نہیں مفتی آپ بڑے بڑے استاد پر اپترشید ہزاروی صاحب انہوں نے بھی بڑے استاد کہیں گے میں کما ہوں پر اپیسر عبداللہ بابر پوری صاحب بہت بڑے استاد اللہ انہ دے کبر جنہ دا باہت بگا ہو جید تے ایک بندہ کھڑا ہے گا بھار پر در نکر مولی صاحب عبر دا وہ نہیں بڑے مہنہ دا استاد بے کیا ہو بھی انہ تو بڑے ساں ہو بھی کابر ساں انہ تو بھی کابر ساں میں ٹھوس ہو گیا میں کہاں جی تھا ڈاکینا آمی تھا ڈیس تھا ڈاکینا پنجا ستا میں پسائب سا تھا ڈیس تھا ڈاکینا عبدالسلام بٹوی صاحب میرے مشید میرے راپر میرے مربی میں زندگی چنی بکیا جتے لیٹے آئے وہ میٹ کے دنیا تو آیا ہی انہوں کا برج جنت تصور دیتے ہیں مولانا سنو توجہ اینیا کتابہ میری گھڑی چلتی ہیں جڑی میری آخری ملاقات ہیں اینیا کتابہ میری گھڑی چلتی ہیں حاجی اشرف صاحب دونا نے پارک کتابہ میری گھڑی چلتی ہیں ایک بندہ کھڑا ہے گا وہ پتا کلے کابل نے جڑی انہوں نے تفسیر قرآن دی لکھینا دنیا دی سب تو مایا ناس تفسیر جدی ایک روایت ضعیف نہیں کی ایک روایت اللہ مغفر لہم ورحم ہم وافہی وافو انہوں انہا کان تلو فور رہے آمین کان بڑی بڑی کر لگا ہے ایک بندہ کھڑا ہوئے گا صاحب اللہ صاحب دے کوئی عزیز واقع نہیں عبد اسلام پٹوی صاحب دستا دونا تو بھی کابل سے ایک کام ٹھوس ہو گیا گال جو میری تھلے آگی گال موسلمانہ دا نبی بڑا اچھ جائے پر حیت ساڑا شکر دے اللہ نے مولمین سانیت بنایا سی نبیانہ دا سردار بنایا سی اس پھلا دا سردار بنایا سی اللہ کریم نے پرمایا سوڑے آئے مینو گوارا لئی میرے یارنو کوئی کلے یہ محمد ساڑا شکر دے اللہ نے کیا سوڑیا میرا یار میرے گلوں سکھے گا تکیاماتات سارا جہان میرے یار محمد گلوں سکھے گا این امی نبی کے دل جدا استار فرشت نووے عرش عزیب تے ہو ایک قرآن دی عید لیے پڑھ دے ون نجمی ازا ہوا جدا کی مانا ہے کہ اللہ نے بلایا تے نبی بولے اللہ نے پڑھایا تے مصطفیٰ بولے اللہ نے پڑھایا میں جملاں سے پڑھایا وہ من این تیبونی الہوا انہو ہے اللہ وہ یار میں جملاں توانہ دو � enfant پر نہیں سوالہ ک distinguم در اچھا رابا خریشان آتا مbr nonetheless ویارنو ای مجمع ذووراخ Erin م.... میرا یقین ہے موسیقی 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 لیکنے پڑھنے ہاتھ کرے کرو منمائی پڑھو کرو ماشاء اللہ پکی گا لے نا میرے کے پڑھوے ناگا لگے تیمی رکھایا کہ میں ایک پاس چلی کچھیں ابھی تو نمائی پڑھنا کہنا معلومی ماندر میں در سی کاب ایک نمائی پڑھئی اپنے سوابی یاسر ہی در بہت آنکھ میں گھن لکھ دا آنکھ میری لکھ تک پہنچو نا پہ ہاں نا تیاری چکنیاں پڑھ دا میں پانچہ ہے مینج میں ڈیڑھ سو کہندہ سالچ میں اٹھارہ سو کہندہ میں ایک مکیوں پار آیا ہے دے پہلو لاکھ تاک پانچوں مارے پھر گا میں کپ آئی تو جتیا ہی آرہی ہے تو ساری عمرتیاں پڑھ رہا ہے کیوں ہاں جی آئی تو انہاں گازی نہیں کروی سارے آپ پڑھنا ہے اینہ مجمع سرور آجائے میرے نبی دے چپ کیٹار بیٹھے میرے جدو سارا کنا تیسو با اللہ دی چس آئے سینے ٹھانڈ پہجے مووے چھانڈ پہجے اچھا بھی جدو کسی دے پیارے دا نہا لگے تانمی بولدہ دے مانمی بولدہ اور میں اب ایکھنا تھا پیارا کاؤنے میں شیر پڑھاں گا دے تے سفر پڑھا سونا رکھنا ہے کینا سونا 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 نو بنایا سونا یاں دے مان ٹوپ گیا سونا مرگا دنیا تے آیا سونا یاں دے مان ٹوپ گیا مان ٹوپ گیا میں کمرے چھے بیٹھا زیک مولوی صاحب میرے نا تصویر لو آئی تھے مان ٹوپ گیا جی تُسی تھے بڑے سونا جے ٹی وی چھو اور لاکھ دے لاکھیں بیٹھے ہیں بڑے سونا جے تے میں لاکھے بیکھے بیکھن دے آسا ہوں میں کہے یا رے مولوی صاحب میں نو کہہ رہے نے ناصر مدنی بڑا سونا ہے تے میں کہہ جنے ناصر غدری نو بنایا ہے رابک نا سونا ہوئے گا آپ کاری میں سب کٹیں سونے بلاد بلیاں کھایا ہاں ایتے کسے آپ ساوہ سارے چرے اور لاکیل کین آسی یار سٹیج سیکری رہا نصیر احمد یار ایک کٹا سونا اربیچ ناصر نو نصیری کے لئے اربیچ ناصر نو نصیری یاسر نو نصیری کے لئے ایسا نا نا کن مل گیا ہاں اللہ تری مرچ آج سوٹ ہویا اسلا کر کے پایا سا در بھی بلو تھی در بھی بلو میرا تایا بھی جاندہ بلو ٹوٹ کی نوانی بیوار ٹوٹ لاو یو میرا چاندن میرے یار نے کٹی سونے گل کے دیے نامجمائی اچھا بھئی میں تن ایک شیرے پڑھایا ایسرا ایس وجہ تو مصطفیٰ دی شان پڑھی ہو جی پتہ کٹی ہو جی زلطانے چھلے چھلے ساری دنیا بہتانی میرے مطمی تو چھلے مصطفیٰ دی شان تو مزور تھے بڑی اچھی ہستی ہے جنہوں بکی ہے ایک تھنڈ پیجا دی لو کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو وہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو پتہ کٹو سونے آسی مصطفیٰ دیکھ ہاتھ گوھرے گوھرے نے ہاتھ گوھرے گوھرے نے سونے دیاں اکھیاں کی مازاگ دے دورے نے میرے نبی دیاں کچھ مازاگل بسر دے دورے سی قسمے جنہوں بین دے سینا جنہے مصطفیٰ نو بین دے سی زور دے ہو جان دے سی بلکہ ویکھنا تے بڑی شان سی لوکی کنہ چھ روڑ تولنے دے سی جنہ کنہ چھ محمد ایواز پہ گی تے سانوں نے یا دی گال مننی پہ جانی دے تے ساٹھے کنہ چھ پہی بھی زور دی حدیث کہ دور چھ پانی نہیں پونا ہی پھر پائی ہوگی ہونٹی لے پہنے اللہ جاندہ میں سچ میاں گلہ کرنے والا ہوں ایک ایک جملہ سمجھا رہے ہیں ذرا اللہ کو سنوالا ہوں عزیزانے مند میری مامن انبیاء دے کلمہ پڑھنے والا ہوں میرے مدنی کڑھی ماں کا مسجد بیٹھے نہیں جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی وہ دیری سے کی طاقت امبر دی جدو کندہ تے سممتی نے دیا دیمہ ٹھار دیا ساریاں سینے دیا جدو روزہ اتھر تے نظر پہے دل پہ سبرے نوں سبر پہے یا قدام روشنایاں ہونٹیاں نے محبوبے خدا دیاں گلیاں چے جس وقت رسانیاں ہونٹیاں نے میرے نبی دی مسجد ہے ہینج کر کے نبی پاک اپنی یاران جو بیٹھے نہیں عزیزانے من میری یہاں پہنا میں سنڈاں میرے بھیر میں سنڈاں آج پورا پاکستان نعرے مارتا ہے شان مصطفیٰ اور لوگوں نظام مصطفیٰ دے نعرے مارو نظام مصطفیٰ دے نعرے مارو یہ جملہ سننے والا ہے میرے نبی مسجد بیٹھے نہیں دیکھ سے آپ بھی دورو آن کے ویٹھے نہیں میرے نبی بیٹھے بیٹھ گیاو ایک پڑیا کتور دوروان کے جتنیالی جویتے کھڑیووی گیندی تالیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کردہ پیانی جڑولے ایمان تازہ ویلہ راضی ہوئے میرے مدنی کریمہ بانو ماننے والو میرے مبرساد نبی نو محبتی ذار کرنے والو کمنی والے محبوب نو ماننے والو مکسر نہیں کرنے والو عرض کردہ لفظ سنوالا ایک ایک لفظ نا نو سمجھاؤں دے کامرا مکسر نہیں کرنے والو دو نمجی ایک کو اسرف چلے آج بڑا وٹا واقعہ تیرے سامنے رکن لگائی جڑے میرے چاننا ہے نہیں میں تاڑی ترجمانی کر لگا کہ تسی بھی چاہ لے جے کہ پاکستان چے نظام اچھا جاوے دے آو میں بھی نا سرمدنی تاڑے نا لاؤ ممی آنا نظام اچھا ہونا چاہی دائی سنو ذرا تیان نا لاؤ نظام چے ریانانی بدلے جان دے نظام تے محمد دی سیرت نہ بدلے جان دے نظام تے مصطفیٰ دے فرمان نہ بدلے جان دے نہیں سراتو جو رکھے آجے ہی مستے نفی ہے او لوکا دوز کہندے جے مستے نفی مستے نفی مستے نفی والا نظام بھی تو اپنا ہونا ہو میرے نفی ویک دے پہنے اے بڑیا کتون نے واز ماری کہدے تالیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی گریمت کے طور پہی یہ نہیں کہا نکو میں بیزی ہے ایک قون ہے ایک ریاست دے چیف جسٹس آف اسلام بھی نہیں ایک ریاست دے پریزیڈنٹ بھی نہیں ایک ریاست دے وزیر آزم بھی نہیں تے ایک ریاست دے صدر بھی نہیں تے اللہ دے نبی بھی نہیں تے رسول بھی نہیں تے نبیہ دے سردار بھی ہے او تے ویک مستفیٰ دے بتا کنے ہو دینے یوں تو سارے نبی مطرمہ ہے میرے آتھاں کامنے سبی دو ہے ان کے رد میں کیا اس کیا بھی دیا ہو میرے آتھاں کامنے سبی دو ہے ہمیں اپنے پروں سے بی صلاح ہے مختی ازگارہ آتھاں کل سے بڑھا ہے پرکسر انداللہ باہر پوری سے بڑھا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑھا ہے ہم نے اپنے پروں سے یہ سنا ہے اور اپنے پروں سے یہ ہی پڑھا ہے اور ذرا جملہ سنیں میں صدقے جاؤں مصطفی اتنے بڑے ریاست کے سربراہ ہے تو سامنے ایک بڑھیا نشارہ کیا مصطفی 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 لے لے کہ میرے نبی دیں آپ کھانڈوڑ پئی ہیں جب سے آپ نے کہا نا مدینہ چیزی کوئی گار نہیں سندا کہ آپ نے ہمارا اسماعہ نو بلا کے لیا اسے آپ بھی بلاون دیا اگے خود آئی اور نبی بلا ریا واپس آئی نا کہ مصطفیٰ دیں آپ کھانڈوڑ پئی ہیں کہ حضور پوتھیں ہی اٹھ کے چلے گئے جتی ہمیں کھلو تیس کہ میں استقبال کرا جدو اگے وعد کے مصطفیٰ نے استقبال کی تا تو سرکار کہہ لے کہ اماں جدو تیری کوئی نہ نہ سنے اپنے پتر محمد نہ سنا لیا کر رہا ہاں اللہ خود کے جاؤ مصطفیٰ کی مدینہ کی پاگل مجنون عورت کو کہا جب کوئی تیری بات نہ سنے تو میں محمد کو آکے اپنی پاس سنا یہ حضور کو تڑپ تھی حضور نے ماں کا پیار زیادہ لیا نہیں تھا باپ کا پیار نہیں زیادہ لیا تھا حضور کو تڑپ تھی نہ آج کتنی یہ بچے ہیں ماں کا فون آتا ہم کاٹ دیتے ہیں باپ کا فون آتا ہم کاٹ دیتے ہیں دنیا کی مشوقہ محبوبہ کا فون آئے چون کر ہم فون سنتے ہیں مگر جب ماں باپ کا فون آتا تو کاٹ دیتے ہیں گستے سے کہتے ہیں میں گارہ کے بات کروں گا قسمت والے وہ ہے جن کی ماں آئے ہیں ماں آئے ہیں قسمت والے یہ ہے جن کی ماں آئے ہیں آس بلاتی ہے دود بلااتی ہے لوری سناتی ہے سینے سے لگاتی ہے کلمہ سے کھاتی ہے کلمہ سے کھاتی ہے مسجد لجاتی ہے یاد جو تیرے پال پال مجھ کو آتی ہے وہ برولاتے ہے قسمت والے وہ ہے جن کی ماں ہے ماں آئے ہیں خسمتوں میرے بچوں آج نہ سمجھنے آئے ہیں ہاتھ ڈڑے وگر اپیر ہم ہماں کمارا پیانی سنیرا ہاتھ ڈڑے میں ماں کا تیلی مون آئے بورن سنان کرو ماں بیٹی ہوئے تے کول بے آ کرو ماں جاگ دی ہوئے تے پینت بایا کرو ہاتھ چمیاں کرو مطا چمیاں کرو او جدہ ہمار جاتی ہیں تے منجیریں چار پئی پھڑ کے روندے افراڈیا او اے پکارو او پکاریاں کرتے جے بھائی مانو جدو سندہ ماں آسی او دو تے کول نی بیٹھان منجیدہ پاوا پڑے آئے امی ایک ورہ بول ابو ایک ورہ بول پھر اس دے او دو لانتا پندے نے جدو پول دی سی او دو بڑانتا نہیں سا جدو گانگی کین دی سی او دو آنتا نہیں سا جدو ماں کول بٹھان دی سی بیٹھتا نہیں سا جے تیرے مورتے نہیں مردے بیچے کبر دے گلانے کر دے انہوں کبروں پاری سکھا لیا کر دھوٹوں میرے ور انہوں کبروں پاری سکھا لیا کر کسے شیشے بیچے سجا لیا کر تھی کرتے کدے بولا لیا کر روپر نہ مراؤں دی گالی مطا او اے سندہ ماں بولتی مری ماں نہیں بولتی مرتے سنتے نہیں مرتے بولتے نہیں مرتے دیکھتے نہیں ہاں میں جملہ کہوں گا میرے بچوں ہاتھ جڑے ہاتھ جڑے ہیں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں سندہ ماں کا کون پیار سے سنوں سندہ باپ کا کمرہ سونا بناو سندہ ماں کا کمرہ سونا بناو اوئی مرے آپ پکی کبر بنانا ہے کبر کچھی رکھیا کر دیوانا بالیا کر کبر تے اگر پتی نہ بالیا کر آگ نہ لیا کر کبر دیتے ویڑا پکی اٹھنا لیا کر کبر تے سریعہ نہ لیا کر جنہوں آگ نے چویا ہوئے کوئی چھوڑا گیا نہ کریا کر لکر تے بھٹیاں دیاں سلاپا پایا کر سی مردیاں سلاپا مینہ پایا کر کبر تے سریعہ یوں زندہ سریعہ جوے چھوڑا گیا میرے نبی نے کہا دیے شہن آگ نے چھویا ہوئے اوہ نو کبر دے گریب نہیں کرنا مئیتے گریب نہیں کرنا اوہ کسمانی کبر تے آگ والی چیز لوگنے جنہیں روٹینی مونہ ٹھنڈی کر کے پھر تیرے موچ پھری گوٹی ٹھنڈی کر کے موچ تیرے موچ پھری خسمت آوانا جن کے مہائے ہیں مہائے ہیں پاس بلاتے ہیں دودھ بلاتے ہیں کلمہ سے خرم ناصر مدنی آیا تے مالا پایاں جے اوہ میں تنوی تیس سال با تین دس سن آیا ہے ماں اوہ ہستی ہے جنہ تنو کلمہ سے کھایا ہے میں جملہ کھاں گا سابقے دے میں ماں سنو تو اللہ کا دیلہ ہوئے آج جدو ہوں گا لگ دلی بھائی ہو کے پر پر روئے کی سوچے آس کی ہلا ہنے کی سنو تو شدی آؤ دس کی تھو ہلا پاہنگے ان کو نہ پاہنگے تینو ماں نہ سکی تو نہ پاہنگے ماں پیاری ماں پراہ کبرچ لونے سوکھے پینا کبرچ لونیاں سوکھیاں پرچ نہ ہوتا تے لوریاں نیان مسمانوں کا بندے دن بندہ چے بند کر کے جس پیونا میرا چیزی لیا دی ہوئے انہوں کا کندے اے پچے بلا حال نے اپنے بابا دیکھ گردے میں ٹی پائی انہوں میں اپنا پیٹھا کیوں بنایا ہوئے کیونکہ اس کو باغا کی محبت ہی آتا تی ہے اس لیے پرسی ساتھ لگا کے باز پٹھایا تھا نو اور اس کو بادشاہ کہتے ہیں پرسی چھوڑ کے نیچے بیٹھ گیا ہے اس کو بچہ کہتے ہیں حالان کسی کو کیا پتائے کہ یہ پرسی عزت والی جگہ ہے اور کہتا میں نے نیچے بیٹھنا مر تھا کہ ہم پرسی بے یہ جملہ بڑا درد والا بڑا کی انتی ہے میرے بچوں کبھی پھون کرنا مانگے بابا ماندی سبھی کو چاچے دائے مامے پھوپے چاچا میں پاول پور جا رہے ہیں گھڑی واجگیے بیرو نیر تے مون کری شمائی نیر تے گھڑی واجگیے چاچا بھوے گا پے ہیا وا تینوں کیا دی گھڑی نال جائی تینوں چلانی رہی ہون دی کنی کو اتھی ہے کدھی پھون کری ماں تے باب اپنے ابو گھڑی واجگیے پتر گھڑی چلے پا میرے دا ستو تے خیر نال ہے